بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوز میں ہوں رتوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہزار آسیل پونس بیوز ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک بہت امپورٹن ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ آپ کے لئے اور آج کی ویڈیو ہماری جوہوں لیکھوں چیچر اور اس طرح کے جو اور خون پینے والے انسیکس ہوتے ہیں مرگیوں پہ ان کے بارے میں ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ڈیگنوز کیسے کیا جاتا ہے مطلب کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی کسی مرگی میں یا کسی جانور میں اس طرح کی کوئی شکایت ہے اس پر کوئی اس طرح کے چیچر یا جھویں مغاری اس طرح کی چیزیں ہیں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ٹیٹمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے اور اس سے بچاؤ کہ اس طرح ممکن ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں میں نے تمام نئے آنے والے ویورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئیسٹن ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں مطلب کہ سال میں ایک موسم ایسا آتا ہے جب خاص کریں جو سامن کا مہینہ ہوتا ہے برسات کا مہینہ ہوتا ہے تقریباً جتنے بھی گھروں میں رکھے ہوئے لوگوں نے جانور ہوتا ہے خاص کریں مرگیاں ان کے جسم پہ جمعہ آ جاتی ہیں اس کی آپ کو ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ اگر ان کے ٹریٹمنٹ کریں تو یہ آسان ٹریٹمنٹ ہے کوئی اتنی مشکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور ہنڈر پرسنٹ آپ کو جانا وہ برڈز ریکوبر ہو جاتے ہیں اور جس طرح کہ جتنے بھی انسیکٹس ہوں گے وہ ان کے جسم سے گر جاتے ہیں مر جاتے ہیں یہ اس وقت آپ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ مارٹنک ہے یہ کنگ کا کوبرا کا کافی ساری کمپنی ہے کافی سارے برینڈز سے جارہا ہے مارکیٹویں بل رہے ہیں یہ کاکروچ پاوڈر ہے کاکروچ کلر ہے اور یہ آپ یوز کر رہے ہیں میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا بھی صحیح کہ آپ نے کس طرح یوز کر رہے ہیں میں اپنے کسی جانور کو پکڑ کے اس پر اپلائے کروں گا اور آپ کو پتہ بھی چل دے گا وہ نہیں ہونے چاہیے اور اگر وہ ہیں تو ان انسیکس کا انسانوں کے اوپر بھی آ سکتے ہیں وہ آپ کے اس محول کو گندہ رکھیں گے آپ کے جانوروں کو نقصان یہ ہوگا کہ ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی وہ ہر وقت ڈسٹرب رہیں گے وہ رات کے نائم بھی آرام نہیں کر سکتے اور ان جانوروں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مرگیاں جو ہیں وہ انڈے دینا کم کر دیتی ہیں اور سب سے بیٹی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو کومب ہوتی ہے جس کا ہم کلگی کہتے ہیں جو مرگی ہے مرگی کے سر کے اوپر ہوتی ہے اس کا کرر پیل ہو جائے گا وہ بلکل ریڈ کلر کی نہیں لے رہے جائے اس میں ریڈی شیڈ کم ہونے لگ گیا اور وہ وائٹ ہونے لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جانور کے ساتھ اس میں کوئی ایشو ہے اور باقی میں ایک جانور پکڑنا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کلیرلی کیسی چیک کرنا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت یہ جو مرگی میرے پاس ہے یہ میں نے پکڑی بھی ہے اور سب سے پہلے آپ اس کی یہ جگہ جو آنکھ کے ہزیر کی جگہ اور یہ کلگی ہے اس کو دیکھیں کہ اس پہ کوئی نشان کسی کیس کے کاتنے کا نہیں ہوگی پھر اس کو اس طرح کوئی ایشو نہیں ہے تو اس پہ نہیں ہے یہ آپ کے اس کے اس جگہ پہ اس کے فیس کے پاس پاس اگر اس پہ جھونے یا اس طرح کوئی چیزیں ہوں گی تو ان کے کاتنے کے نشان ہوگا اور دوسری کے بڑی نشانی ہوتی ہے آپ ان کے پر اٹھا کے اس طرح پھونگ مارے ہیں تو آپ کو ان کے پروں کے نیچے چھوٹے پریں یہ پریں میں تھوڑا کری کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پریں ان کے نیچے آپ کو یہ انسیکٹ جھونے ہیں اس طرح کی چیزیں رنگ کے بھی نظر آئیں گے پھر اس کے اوپر نہیں ہے کوئی اس طرح کا اس کو ایشو نہیں ہے اور ایک اور نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو یہ والے جوڑ ہوتے ہیں کہ آپ یہاں سے اس طرح دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کے کاتنے کے واضح نشان ہوں گے اور یہ جگہ ساری سکھ ہوئی ہوگی اور اگر آپ کے جانور کو اس طرح کوئی ایشو ہے تو دھرانے کی بات نہیں ہے بہت سمپل بہت سمپل ٹریٹمنٹ ہے آپ یہ اس کو لیں میں اس کو اوپن کریں تھوڑا سا اس طرح یہ اس کے اوپر تھائنگا اس کو اتنا سے مالی ہے اسی طرح اس کے پار اوپر کر کے اس کے پاروں کے اندر بھی تھائنگ دیں یہاں چلی گئی ہے اسی طرح آپ کے دوسرے پار کے اندر بھی تھائنگ گئیں اسی طرح اور تھوڑی در بھی اس کو تھوڑی در کھلا چھوڑ دیں اور اس کے ایشو نہیں تھا جس مری کے ساتھ اس طرح ایشو ہوگا اس کو یہ کیڑے ہوں گے اس کو اپلائے کروں گا اس نے کھلا چھوڑ دوں گا سیکریمنٹ ڈیل سے دو تیر بھنٹے کے اندر اندر آپ کے جتنے بھی اس کے اوپر اس طرح کی کیڑے ہوں گے جویں مغیرہ وہ ساری مر کے اور اس کے جسے پر بھر جائیں گے اور آپ کا جانبہ صاف ہو جائے گا اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے کھڑے کے اندر مطلب کہ جہاں پر آپ ان کو بند کیا ہوا ہے وہاں پر جو نیچے ان کا فرش ہے جو ان کی بیڈنگ ہے اس کے اوپر اس کو اس طرح کر کے میں آپ کو بھی کر کے بھی دکھاتا ہوں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سپریے کر دیں ان کے کھڑے کے اندر اور اس کے بھی اگر کوئی چیزیں یا کوئی اس طرح چیزیں کوئی کچھ انسیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے جسم کے اوپر نہیں ہوتے وہ کاٹنے کے بعد جسے خاص کا چیچر ہوتا ہے کاٹنے کے بعد وہ اتر جاتا ہے جسم سے اور وہ کھڑے کے اندر ہی درزوں میں اور جو چھوڑی چھوڑی جگہیں ہوتی ہیں ان کے اندر اینٹوں کے اندر وہاں پر چھوڑی رہتا ہے وہی کو وہ انڈا دیتا ہے وہی کو وہ بڑا ہوتا ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ آپ جس خڑے میں آپ نے یا جس کیج میں آپ نے جانب رکھا ہے اس کیج میں آپ اس کا لازمی چھوڑا ہوگا نہیں میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کیج کے اندر کس طرح چھوڑا ہوگا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ایک کیج ہے اس کیج کے اندر میں اس طرح کر کے نیچے سہارا زمین پہ اس طرح گرا دوں گا اور اس کو اس طرح کریں گے پھر آپ دیکھیں گے جو کونیں ہوتے ہیں خاص کر اس طرح کے ان کونوں کے اوپر اس طرح لازمی پھینکیں اور اگر آپ کے اس کھڑے کے اندر کسی بھی قسم کے کوئی پیڑے برا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ان نکل جائیں گے یہ طرح صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لئے پھینک ہے پھر ان پرندوں کے ساتھ اس طرح کوئی ایشو ہے نہیں لیکن یہی موسم ہے برسات کا موسم ہے اگر آپ کے پرندوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں بھی ہے تو اس موسم میں آپ اپنے پرندوں پہ یہ چیز اپلائے کر دیں اور اس سے آپ کے جانب میں پھر جانب دیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ملتے ہیں ایک نئے دن ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ